بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لینڈنگ کے یو چینل گائز آج کا جو مارا ٹوپک ہے اس میں ہم نے بیسیکلی کنجینیٹل ہارڈ ڈزیزز کو دیکھنا ہے اور کنجینیٹل ہارڈ ڈزیزز میں ہم نے رائٹ ٹو لیفٹ شنٹ کی جو ڈزیزز آتی ہیں نا ان کو دیکھنا ہے اور رائٹ ٹو لیفٹ شنٹ کیا ہوتا ہے یہ بیسیکلی وی دین ہور ہوتا ہے اور اے ٹو ٹین ہورز ہوتا ہے یہ آپ کو پہلے بتاؤنا چاہیے سیکنڈ اس میں ہمارے پاس ارلی سینوسیز ڈیویلپ ہو جاتی ہے ارلی سینوسیز ڈیویلپ ہو جاتی ہے ان کو ہم بلیو بیبیز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم پری نیٹلی ہی ڈائیگنوز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ اس کے برد کے بعد وہ ہمارے پاس ایوی ڈینس ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اسے ہم سرجیکلی ٹریٹ کر سکتے ہیں اس کا امرجنسی سرجیکلی ٹریٹمنٹ ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں ہمارے پاس ایک ہوتا ہے پی ڈی اے پیٹن ڈکٹس آٹریوسید اس کو ہم نے مینٹیننس اس کی کرنی ہے کیونکہ وہ بہت ضروری امرجنسی ہے اس کے علاوہ بیبی جو ہے نا ان کی دیتھ کا چانسیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب رائٹ و لیفٹ شنٹ میں ہمارے پاس جو ڈزیزیز آتی ہیں جو ہمارے پاس آنوملیز آتی ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں بیسیکلی ہم ان کو فائیو ٹی سے یاد رکھتے ہیں فائیو ٹی سے ٹھیک ہے اب فائیو ٹی مطلب ٹی سے نام بننے ہے پہلی اس میں آ جاتی ہے ہمارے پاس ٹرنکس آٹریوسیز ٹرنکس آٹریوسیز آ جاتی ہے نمبر ٹو پہ ہمارے پاس آتی ہے ٹرانس پوزیشن آف دی گریٹ ویسلز اس کو ہم ٹی سے یاد رکھیں ٹرانس پوزیشن آف دی گریٹ ویسلز ترانس پوزیشن آف دا گرٹ ویسل گرٹ ویسل نمبر ثرڈ پہ آجاتی ہمارے پاس جو ہے ٹرائکسپڈ آٹریزیا ٹرائکسپڈ آٹریزیا ٹی سے ساری ڈزیزز بنتی ہیں ٹھیک ہے ٹری مین ٹرائکسپڈ آٹریزیا ٹھیک ہے ٹرائکسپڈ آٹریزیا ٹرہ سے ہمارے پاس آجاتی ہے ٹیٹرالوجی آف فالت اس کے بعد 5 پہ آ جاتا ہے ہمارے پاس بیسیکلی جس کو ہم کہتے ہیں ٹوٹل آنوملس پلمونری وینس ریٹرن ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں ٹوٹل آنوملس پلمونری وینس ریٹرن 5 لیٹر ہوتے ہیں اس میں یہ 5 پہ آ جاتی ہے تو بیسیکلی ان کو یا رکھنے کا بہت آسان ہی طریقہ ہے کہ کنجینیٹل ہارڈ ڈیزیز میں رائٹ و لیفٹ شنٹ کی جو ڈیزیز ہیں ان میں ہمیں 5T دیکھنے کو ملتے ہیں ٹرنکس آٹریوسیز ٹرانس پوزیشن آف دی گریٹ ویسل ٹھرڈ ٹرائکسپیڈ آٹریزیا ٹوٹ ٹی او ایف 5 نمبر پہ 5 ہمارے پاس اس میں ڈی جٹس ہوتے ہیں 5 اس کے نمبر ہوتے ہیں لیٹر ہوتے ہیں اس کا ہم کہتے ہیں ٹوٹل آنوملس پلمونری وینس ریٹرن ٹھیک ہے یہ چیز ہوگی اب اس میں سے ہم نے دو کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے نمبر ون پہ ہمارے پاس آتی ہے پرسیسٹینس ٹرنکس آٹریوسیز اب اس کو ہم نے دیکھنا ہے یہ کیا ہوتا ہے بیسیکلی پرسیسٹینس ٹرنکس آٹریوسیز میں کیا ہوتا ہے کہ ٹرنکس آٹریوسیز جو ہوتا ہے نا ایک سٹرکچر ہوتا ہے ایمبریالوجی میں آپ سٹڈی کریں ایمبریالوجی میں دیکھیں تو وہ آپ کو پیچھے لیکچر میں ڈیٹیل سے پڑھایا ہوگا لیکن یہاں پہ میں صرف اس کا سٹرکچر کا ہی نام دوں گا ٹرنکس آٹریوسیز ایک سٹرکچر ہوتا ہے جو فیل ہو جاتا ہے ڈوائیڈ کرنے میں پلمانری ٹرنک اور آئوٹا کو ٹھیک ہے کیا ہم اس کی ڈیفنیشن لگ لیے ٹرنکس آٹریوسیز فیلز ٹو ڈوائیڈ انٹو پلمانری ٹرنک اور آئوٹا اب کوئیشن یہ ہے کہ بھائی یہ کیوں فیل ہوتا ہے بیکوز بیکوز فیلیور آف ہمارے پاس جو ان کے درمیان ایک سیپٹم نے ڈیویلپ ہونا ہوتا ہے نا اس کی فارمیشن نہیں ہوتی ٹھیک ہے ریزن آپ کو بدل ہے بیکوز ڈیو ٹو فیلیور آف آئوٹی کو پلمانری سیپٹم فارمیشن ٹھیک ہے تو یہ گائز آپ کو بتانا چاہیے پرسسٹنس ٹرنکس آٹریوسیز آپ سے کوئی بھی پوچھے کہ بھائی یہ کیا چیز ہوتی تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ ٹرنکس آٹریوسیز ایک سٹرکچر ہوتا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے بھائی ڈوائیڈ کرنے کو آئوٹا اور پلمانری ٹرنک کو اب کوئیشن یہ ہے کہ کیوں فیل ہوتا ہے فیل کیوں ہوتا ہے کہ اس میں آئوٹی کو پلمانری سیپٹم جو ہے وہ ڈیویلپ نہیں ہو رہا ہوتا ٹھیک ہے سو سیمپل ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کے جو پیشنٹ ہیں ان کو موسٹلی وی ایس ڈی ہوتا ہے وینتریکل سیپٹل ڈیفیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے کوئی اچھا مائن میں رکھنا ہے گیا اور پرسسٹنس ٹرنکس آٹریوسیز ہے تو اس پیشنٹ کو وی ایس ڈی ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی بیسکلی اس کی جو یہ ایوٹا اور پلمانری ٹرنک ہے نا یہ ہمارے پاس ویسلز کلاتی ہیں جن کو ہم نام دیتے ہیں گریٹ ویسلز کا ٹھیک ہے ہم ان کی ٹرانس پوزیشن کو بھی پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس بیسکلی ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں اس کی ہم شنٹنگ کرنی ہوتی ہارڈ کی ٹھیک ہے تاکہ بلڈ اپنا پروپر سسٹیمیک اور پلمانری سرکولیشن اس کی کنٹینی ہو سکے اور جو ہے نا پیشنٹ کو ریلیف ملے بیبی کو ریلیف ملے ٹھیک ہے اور پیشنٹ نارمل لائف گزار سکے سو یہ پرسنس ہے ٹرنکہ سارٹیو سیز ہے کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے اس میں بیسکلی صرف یہ ہے کہ اس کا سیپٹرن فارمیشن نہیں ہو پاتی اور وہ ڈوائیڈ نہیں ہو پاتا ٹھیک ہے نمبر ٹو پہ مارے پاس ڈزیز آتی ہے ٹرنس پوزیشن آف ٹرنس پوزیشن آف گریٹ ویسل اب می نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس پہلے تو ہمیں اس کا مطلب بتاونا چاہئے گریٹ ویسلز کون سی ہوتی ہیں گریٹ ویسلز ہوتی ہیں ہمارے پاس ایوٹا پلس پلمانری ٹرنگ یہ دو ویسلز جو ہونے ہیں یہ گریٹ ویسلز ہوتی ہیں ڈی ٹرنس پوزیشن ٹرنس پوزیشن کا مطلب ہے ان کی پلیس کا چینج ہو جانا ٹھیک ہے سو سمپل نورمل ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہارٹ میں جو ہے چار چیمبر ہوتے ہیں رائٹ ایٹریم لیفٹ ایٹریم رائٹ ونٹریکل لیفٹ ونٹریکل پلمونری ٹرنک اس کو لیو کرتا ہے رائٹ ونٹریکل کو ٹھیک ہے اور ایوٹا اس کو لیو کرتا ہے لیفٹ ونٹریکل کو ٹھیک ہے یہ آپ کو کنسیپٹ بتانے ہیں لیکن بیسیکلی اس میں اُلٹ ہوتا ہے بھئی اس میں ہمیں آپ کو بتا دوں کہ جو ایوٹا ہے وہ لیو کرتا ہے رائٹ ونٹریکل کو ٹھیک ہے اور جو پلمونری ٹرنک ہے وہ لیو کرتا ہے لیفٹ ونٹریکل کو یعنی کہ سرکولیشن ہی اُلٹ ہوگی ٹھیک ہے اور اس سے ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہے سپریشن ہو جاتی یہ دونوں نورمل فنکشن کیا ہے رائٹ ونٹریکل سے بلڈ پلمونری ٹرنک ہے تھرہو لنگز میں جانا ہے وہاں سے اکسیجنیٹ ہوگا واپس آنا ہے لیکن یہاں پہ جب اُلٹ ہو گیا سسٹم تو ہمارے پاس سپریشن آف سسٹیمیک اور پلمونری سرکولیشن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کو بتاؤنے چاہیے کہ اس کی سپریشن ہو جائے گی ٹھیک ہے ان قسم کے پیشنٹ میں ہمارے پاس بیسیکلی کیا چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے جیسے اوپر آپ نے پڑھا کہ وی ایس ڈی تو ملتا ہی ملتا ہے ان قسم کے پیشنٹ کو پیٹنٹ ڈکٹر سارٹیوسز بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس ان قسم کے پیشنٹ کو پیٹنٹ فورامین اویل بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ دو تین چیزیں ان سے کورلیٹ کرتی ہیں یہ آپ کو پتا ہونے جائیں ٹھیک ہے اب یہ کوئیسٹن آ جاتا بھی یہ کیوں ہوا یہ بھی ہمارے پاس وہی اسی مجھاں سے ہوا کہ ہمارے پاس فیلئر ہو جاتا ہے ایوٹیکو پلمونری سیپٹم اس کے سپائرل ہونے میں فیلئر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس نے سپائرل ہو کے ان کو ڈوائیڈ کرنا ہوتا ہے ان کو اپنی اپنی جگہ پر پلیس کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ریزن کیا اس کی کہ وائی ایٹس ہیپننگ بی کاؤز آف فیلئر آف ایوٹیکو پلمونری سیپٹم ٹو سپائرل سیپٹم ٹو سپائرل وہ سپائرل نہیں ہوا ٹھیک ہے اب جی اس پیشنٹ میں ہم ایکس رے کرتی ہیں اگر اس پیشنٹ کا چیسٹ ایکس رے کریں نا ٹرانس پوزیشن آف گریٹ ویسلز یہ بلکل کلیر ہوتا ہے اس کا سائن ہوگا ایک آنا سٹرنگ یہ آپ نے یا رکھنا ہے یہ ایم سی گوز آتا ہے ایک آنا سٹرنگ کوئی بھی سائن آپ سے پوچھے تو یہ کس پیشنٹ کا ہوگا یہ اپنے یا رکھنا ہے ٹرانس پوزیشن آف گریٹ ویسلز یہ آپ کے ایک آئیم سی گوز یہاں پر کلیر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس پیشنٹ کو بھی ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت دی اگر ہم اس کی سرجیکل انٹرونشن نہیں کریں گے تو موسٹلی انفینٹ جو ہے نا وہ ڈائی کر جائیں گے فرسٹ فیو منت آف لائف تو ہمیں جتنی جلدی ہو سکے پہلے دوسرے تیسرے مہینے میں جو ہے نا اس کی سرجیکل انٹرونشن کر کے ویسلز کو اپنی جگہ پہ لانا ہے اس کا جو ہے پراپر سرکولیشن سٹارٹ کرنی ہے جس میں سسٹیمک پلمونی سرکولیشن ہوگی جس کے وجہ سے اس کو سینوسیز نہیں ہوگا اس میں اس کو رائٹ ٹو لیفٹ شنڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس بیبی کو ارلی سینوسیز ہو جاتا ہے ان پیشنٹس کو ہم بلیو بیبیز کہتے ہیں تو گائز یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پرسیسٹنس ٹرنکس آٹیوسیز کیا ہے اور دی ٹرانسپوزیشن آف کریٹ ویسل کیا ہے ٹھیک ہے سو تھینکیو سو مچ فر گائز ویچنگ میری ویڈیو پلیز لائک سبسکرائب اینڈ کومنٹ کریں